السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنات سے متعلق آج آپ کے ساتھ بازے باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں جنات کی اقسام سے اس پر پہلے بھی میں نے آپ کو درست دیا ہے لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھی وہ آج کے درست میں کور کرتے ہیں علمائی کرام نے جنات کی بہت ساری اقسام بیان کی ہیں ان میں سے ایک قسم کو وہ کہتے ہیں کہ غول نام ہے اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ عفریت بھی کہتے ہیں یہ سب سے خطرناک اور سب سے خبیص جن ہوتا ہے یہ کسی سے معنوس نہیں ہوتا یہ جنگلات میں رہتا ہے مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے اور رات کے وقت تو دکھائی دیتا ہے اور تنہا سفر کرنے والے مسافروں کو تو عموماً دکھائی دیتا ہے جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے تو یہ عفریت جن ہو گیا اچھا جنات میں یہ نہیں ہے کہ ہر جن جو ہے وہ شکل و صورت بدل سکتا ہے ان میں مختلف اقسام یوں بھی ہوتی ہیں کہ بعض ہوا کی طرح ہوتے ہیں بعض شکل بدل سکتے ہیں اچھا اسی طرح ان میں ایک جن ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سعلہ قسم ہے بیسیکلی یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتا رہتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا جن ہوتا ہے اسی طرح ایک جن ہوتا ہے غدار یہ مصر کے اطراف اور یمن میں بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں اور اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں یہ قسم ہوتی ہے غدار اسی طرح ایک اور قسم وہ لباہ نے بیان کیا ولہان یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے اس کی سکل جو ہے وہ ایسی ہے جیسے انسان شتر مرخ پر سوار ایسے نظر آتا ہے تو جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں یہ انہیں دکھتا بھی ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے شق یہ انسان کے عاد قد کے برابر ہوتا ہے دیکھنے والے اسے بنمانوں سمجھتے ہیں یہ بھی سفر میں ظاہر ہوتا ہے یہ زیادہ تر اکیلے میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ یہ اشرف المخلوق انسان سے ڈرتے بھی ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اکیلہ ہو تو پھر اس پر آسانی سے یہ غلبہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں شریر ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ ویرانوں میں اندھیروں میں یہ پھر ظاہر ہوتے ہیں اور پھر یہ رہتے بھی دور علاقوں میں ہیں اچھا اسی طرح بعض جنات جو ہے یہ کماری لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں شریر ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں یہ کتنی پیاری صورتیں سکھائی ہیں سورہ فاتحہ سورہ فلق سورة الناس پھر آیت القرصی یہ ان چیزوں کو اپنے معمول میں شامل کریں پاک صاف رہیں گندگی غلازت سے دور رہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائیں اچھا پھر بعض جنات جو ہے یہ کتے کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور بعض چپکلی کی شکل میں بھی ہوتے ہیں بہرحال اس کی تفصیلات جو ہیں وہ عمدت القاری کی جلد نمبر دس صفحہ سکس فورٹی فور پر بھی موجود ہیں پھر جنات کی حکایات جو ہے اس میں بھی موجود ہیں پیش نمبر ٹین پر اسی طرح جنات جو ہے وہ اصلی شکل میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتے اس پر بھی میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے اور قرآن کریم میں سورہ عراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم کہ بھئی بے شک وہ اور اس کا کمبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے انہا جعلن الشیاطین اولیاء لاللہینا لا یؤمنون یہ شیطان دوست کس کے ہیں انہا جعلن الشیاطین اولیاء یہ دوست کس کے ہیں لاللہینا لا یؤمنون وہ جو ایمان نہیں لاتے کافروں کے دوست ہیں شیاطین جنہوں کی بات ہو رہی عام جنات کی نہیں اچھا مولانا محمد نعیم الدین مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنہوں کو ایسا ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ جنہوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کہتے ہی اسی کو ہیں جو چھپا ہوا ہو اور بشر کہتے ہی اسی کو ہیں جو آیاں ہو تو اللہ تعالی نے یہ قوت بینائی ہمیں اتائی نہیں کی کہ ہم انہیں دیکھ سکیں کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں جس طرح آپ ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن جنات کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت دی ہے وہ بسارت دی ہے کہ وہ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں ملائکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں نا بدر میں کیسے بھاگا شیطان جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے میدان جنگ میں تو اس نے دیکھا اور بھاگا اور کہنے لگا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے بڑی تفصیل سے غزوہ بدر میں ہم نے اس پر بات کی ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے سموم یعنی جہنم کی آگ کے ستروے حصے سے اب الجنات کو پیدا فرمایا یعنی یہ جنات جو تخریخ ہوئے ہیں یہ دنیا کیسی آگ سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہنا تھا جہنم کی آگ سے پیدا نہیں ہوئے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اس لیے کیونکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے انتھر دفعہ کم ہے درجے میں تو یہ اس آگ سے پیدا ہوئے اس سے اب الجنات کو پیدا فرمایا جو جنوں کا باپ ہیں اور اس سے پوچھا کہ یا اب الجن تمہاری کیا خواہش ہے اس نے کہا میری تمنہ یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھیں اور ہم زمین میں چھپ جائے اور ہمارا دھیڑ عمر بھی نہ مرے یہاں تک کہ اس کی جوانی سے واپس آ جائے یعنی ہمارا جو بڑا ہونے لگے نا آدمی وہ جوان ہو کر مرے تو اللہ تعالی نے اس کی تمنہ پوری فرما دی اسی لیے جنات ہم سب کو دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا بڑا بھی جوان ہو کے مرتا ہے تو آقام المرجان فی احکام الجان میں جنوں کی تخلیق سے متعلق اسے جو ہے یہ کتاب جو لکھی ہے بڑی مشہور کتاب اس کے درس بھی میں نے آپ کو جنات کی سیریز میں دیئے ہیں جس کے صفحہ نمبر 12 پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول آتا ہے اچھا علامہ بدر الدین شبلی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں سیون سکسٹی نائن ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عادل شخص یہ گمان کرے جو عادل شخص یہ گمان کرے کہ اس نے جن کو دیکھا ہے تو میں اس کی گواہی باطل قرار دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم مگر یہ کہ وہ نبی ہو یعنی انبیاء کو تو نظر آتے ہیں لیکن غیر انبیاء کے معاملے میں بات یہ ہے کہ انہیں نظر نہیں آتے الا یہ کہ جنات اپنے آپ کو ظاہر کریں تو بہرحال آکام المرجان فی احکام الجان میں اسے بھی پیچ نمبر 23 پر علامہ بدر الدین شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس واقعے کو لکھا ہے جو انہوں نے حضرت ربیع بن سلیمان کے اس قول کو آگے نقل کیا ہے امام شافعی کے قول کو انہوں نے نقل کیا ہے تو یاد رہے کہ عام انسان جو ہے وہ جنات کو ان کی اصل حالت میں نہیں دیکھ پاتے لیکن اگر یہ کسی اور شکل میں آ جائیں تو انسان کا ان کو دیکھنا یہ تو بہت زیادہ روایات میں سامنے آتا ہے اچھا اسی طرح علامہ بدر الدین شبلی اپنی کتاب آکام المرجان فی احکام الجان میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں چنانچہ وہ سامپوں بچوں اونٹوں بیلوں گھوڑوں بکریوں خچروں گدھوں اور پرندوں کی شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں تو یہ آکام المرجان فی احکام الجان میں پیج نمبر 21 پر آتا ہے پھر علامہ ابو سعلبہ خسنی حضرت صلی اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک روایت بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ روایت جو ہے نا یہ المستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 3754 کہ حضور نے فرمایا کہ جنات کی تین قسمیں اول جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم ان کی یہ کہ ساپ اور کتے کی شکل میں اور تیسرے جو سفر اور قیاب کرتے ہیں تو پھر یہ تین موٹی موٹی قسمیں ہیں ان کی اسی طرح حضرت عبداللہ بن مخفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب نماز مت پڑھو کیونکہ اونٹ جنوں میں سے بھی پیدا کیے گئے کیا تم ان کی آنکھوں اور ان کی پھولی ہوئی ساسوں کو نہیں دیکھتے جب وہ بدکتے ہیں ہاں بکریوں کے باڑے کے قریب نماز پڑھو کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہیں اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں عبداللہ بن مخفل کی حدیث کے زمن میں حدیث نمبر ٢٠٠٠١ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بعض کتے بھی جنات ہوتے ہیں اور یہی کمزور قسم کے جنات ہیں لہٰذا جس کے کھانے کے وقت کتہ آ جائے تو وہ اسے بھی کچھ کھلا دے یا اسے بھگاتے ہیں اسے بھی پھر آکار المرجان فی احکام الجان میں پیج ٹوئنٹی فور پہ نقل کیا گیا ہے حضرت یحییٰ بن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حفظ طائی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ منا میں میں تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شیخ جو سفید سر والا اور سفید داڑی والا تھا یعنی جس کے سر و داڑی کے بال سفید تھے لوگوں کو فتوہ دے رہا ہے حضرت حفظ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو عیوب کیا تم اس بوڑے کو دیکھ رہے ہو جو لوگ ان کو فتوے دے رہا ہے یہ عفریت جن ہے یہ فرمانے کے بعد حضرت حفظ اس کے قریب آئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا جب حضرت حفظ نے اس کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور بھاگنا شروع کر دیا لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے حضرت حفظ کہنے لگے لوگوں یہ عفریت جن ہے اس سے بھی آکام المرجان فیح کام الجان کے پیج نمبر ایٹی پہ نقل کیا گیا ہے اسی طرح قریش نے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بدر میں جانے پر جب اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان تو پرانی عداوت ہے ممکن ہے کہ وہ پیچھے سے حملہ کر دیں تو یہ شیطان کو منظور نہ تھا اس لیے اس نے فریب کیا اور سراقہ بن مالک بن جعثم یہ بنی کلانا کے سردار تھا اس کی صورت میں نمودار ہوا اور ایک لشکہ اور ایک جھنڈہ ساتھ لے کر مشرقین سے آملا اور ان سے کہنے لگا کہ بھئی میں تمہارا ذمہ دار ہوں آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دونوں لشکر صفارہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشتخاق مشرقین کے موں پر ماری اور وہ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام عبلیس العین کی طرف بڑے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن حشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا وہ ہاتھ چھڑا کر جو ہے بھاگنے لگا حارث نے اسے کہا سراقہ سراقہ تم تو ہمارے زامن ہوتے ہو تم کہاں جاتے ہو کہنے لگا بھئی مجھے جو وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا تو جب کفار کو حضیمت ہوئی شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ ہماری شکست و حضیمت کا باعث تو سراقہ ہوا سراقہ کو یہ خبر پہنچی تو اسے حیرت ہوئی اور اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی یہ نے شکست ہوئی یہ میری وجہ سے کیسے ہو گئی تو جب یہ سنا اس نے تو قریش نے کہا کہ بھئی تو تو فلا فلا روز ہمارے پاس آیا تھا اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو شیطان تھا تو بہرحال اسے بھی خزائن اور عرفان میں روایت کیا گیا ہے سورة الانفعال آیہ نمبر 48 کے تحت اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ کفار قریش دار الندوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور عبلیس العین ایک بڑے کی صورت میں آئے اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں میں نجدی شیخ ہوں اور مجھے تمہارے اجتماع کی اطلاع ہوئی ہے تو میں بھی آگیا تو بڑی تفصیلی واقعہ ہے سیرت النبی میں آپ پڑھ چکے ہیں تو یہ بھی ایک واقعہ ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ شیخ نجدی آیا اور پھر اس نے اپنی رائے دی اور وہ تمام تفسیرات جو ہے وہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو اس کے کجاوے کے کمبل پر دیکھا جو دو بالش لمبا تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہی تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میں عزب ہوں یعنی کہ میں پست قد ہوں تو انہوں نے پھر پوچھا وہی عزب کیا ہوتا ہے تو اس نے جواب دیا جنوں میں سے ایک مرد تو آپ نے اس کے سر پر کڑا مارا تو وہ بھاگ گیا تو اسے بھی پھر آکام المرجان فی احکام الجان میں پیش ٹوئنٹی ٹو پر روایت کیا گیا ہے اسی طرح علامہ محمد آلوسی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں بارہ سو ستر ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ جنات اجسامِ ہوائیہ ہیں جن میں سے بعض یا سب مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں ان کے خاصیت یہ ہے کہ وہ چھپے رہتے ہیں اور بسہ اوقات اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں نظر آتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ اپنی خلقی صورت میں بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن ان کو اصلی شکل میں دیکھنا انبیاء علیہ السلام اور بعض اولیاء کے ساتھ خاص ہے تو یہ روح المعانی کی جلد نمبر ٹوئنٹی نائن صفہ ون تھری پر یہ بیان کرتے ہیں تو بہرحال حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلوں میں بہت اختلاف ہے تفسیر عزیزی میں آتا ہے تفسیر عزیزی کے پیچ ٹوئنٹی نائن پر کہ ان کی شکلوں میں بہت اختلاف ہے یعنی ان کی ایک معین شکل نہیں ہے بعض کے پر ہوتے ہیں وہ تیز ہوا میں اڑتے ہیں بعض ساپ اور کتے کی شکل بن کے پھرپتے ہیں بعض آدمیوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ان کے گھر بار بھی ہوتے ہیں کہ کوچھ اور قیام بھی کرتے ہیں لیکن ان کے گھر اور ٹھہرنے کی جگہ اکثر ویرانہ جنگل اور پاڑ ہوتی ہے اچھا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں ایٹھ ہنڈرڈ ان ففٹی فائف ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا نے فرمایا کہ شیاطین کو اپنی خلقت یا شکل تبدیل کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے ہاں یہ اس وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو ایسے کلمات یا فعال سکھا دے کہ جنہیں وہ پڑھیں یا کریں تو ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جائیں تو عمدت القاری کی کتاب بدر الخلق میں یہ آتا ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو سائب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے ان کے بستر کے نیچے کسی شیع کی حرکت کرنے کی آواز سنی جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ایک ساپ دکھائی دیا میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا حضرت ابو سعید نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا میں نے انہیں ساپ کی موجودگی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے تمہارا کیا ارادہ ہے میں نے کہا اس کو مارنا چاہتا ہوں انہوں نے ساتھ والے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ میرے چاچہ ذات بھائی نے جو اس مکان میں رہتے تھے غزوہ احضاب کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اہل خانہ کے پاس جانے کی اجازت تھی کیونکہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی آپ نے ان کو اجازت دے دی اور اپنا ہتھیار ساتھ لے جانے کی بھی تاقید فرمائے جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اپنی بیوی کو گھر کے دروازے پر کھڑے دیکھا بیوی کو اس طرح کھڑے دیکھ کر ان سے رہان آ گیا اور وہ ایسے جوش میں آ گئے اپنی دلہن کی طرف لپکے وہ رو کر پکاری کہ بھئی میرا کوئی قصور نہیں ہے گھر کے اندر چل کے دیکھو کہ کس چیز نے مجھے باہر نکال آئے وہ صحابی اندر تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں خطرناک زہریلا صحاب یہ کنڈلی مار کے بیٹھائے بے قرار ہو کر اس پر نیزے کے ساتھ حملہ کر دیا اور وہ اس کو نیزے پر پرو لیا تو زخمی صحاب نے ان کو ڈس لیا حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ صحابی یا صحاب ان میں سے کون جلدی جا بھاک ہوا پھر ان کی قوم کی افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دلتے جا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے بھائی کو لوٹا دے آپ نے فرمایا تم اپنے اسلامی بھائی کے لیے تین مرتبہ استخبار کرو پھر ارشاد فرمایا جنہوں میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے جب تم ان میں سے کسی ایک کو دیکھو تو تم تین مرتبہ اس کو تنبیح کرو اگر اس کے بعد بھی وہ دکھائی دے تو تم اس کو قتل کر سکو تو کر دو اس روایت کو بھی مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے پھر مسند ابی سعید الخدری کے تحت وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حدیث 11,369 یہ بات یاد لے کہ جس طرح انسانوں پر شرعی احکامات لاغو ہوتے ہیں اسی طرح جنات پر بھی شرعی احکامات لاغو ہوتے ہیں تو وہ بھی مکلف ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اور میں نے جنوں اور آدمی ان دونوں کو اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 606 ہجری کے لکھتے ہیں کہ بلا شبہ جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکامات کے مکلف ہے یہ تفسیر کبیر میں آپ نے اسے نقل کیا ہے 29 پارے میں سورة الجن میں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ تاج الدین سبکی اپنے فتاوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جنات ہر چیز میں نبی علیہ الصلاة والسلام کی شریعت کے مکلف ہیں اخبار و آثار میں وارد ہے کہ مومنین جنات نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں علوم دینیاں اور روایات حدیث انسانوں سے حاصل کرتے ہیں اگرچہ انسانوں کو اس کا پتا نہ چلے تو الفتاوہ الحدیثیہ پیج نمبر 99 اسی طرح مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں تو تفسیر خزائن العرفان میں آپ نے اس کو ذکر کیا اور پھر جنات میں بھی مختلف مذاہب ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب ہوتے ہیں جس طرح جنات میں بھی بعض اسلام کو مانتے ہیں بعض اسلام کے منکر ہوتے ہیں حضرت محمد بن قاب فرماتے ہیں کہ جنات بھی مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں تو کتاب العظمہ میں پیج نمبر 429 پر ہی آتا ہے اسی طرح علامہ عبدالغنین عبدالسی رحمت اللہ علیہ جو متوفین 1143 ہجری کے لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں انس کی طرف مبغوث ہوئے ہیں تو جو آپ کے دین میں داخر ہوا اور گروہ مومنین میں سے ہے اور دنیا اور آخرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا ہے وہ شیطان ہے اور مومنین کے گروہ سے دور ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو حدیقت الندیہ کی جلد نمبر ایک پیج 73 اسی طرح اسماعیل من عبدالرحمن صدی جو مشہور تابعی ہیں حضرت صدی کے نام سے مشہور ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں کے بھی تمہاری طرح فرقے ہوتے ہیں جیسے تمہارے ہاں رافضی ہوتے ہیں مرجیہ ہوتے ہیں قدریہ ہوتے ہیں تو ان کے ہاں بھی ایسی معاملات ہیں کتاب العزمہ میں یہ پیج نمبر 432 حدیث نمبر 1152 اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا جن اور پری بھی مسلمان ہوتے ہیں اب پری سے مراد کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں پری سے مراد یہ ہوتی ہے عورت جن یہ پری وہ خیالاتی پریان جو کھانیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ وہ پنک لگے ہوئے ہیں اور وہ کوئی خوبصورت سی لڑکی ہے اور اس کے سنیرے بال ہیں نیلی آنکھیں ہیں وہ دریہ کے کلارے بیٹھی ہیں تمہارا انتظار کر رہی ہے ہمارے ہاں وہ نوجوان پھر اسی تخیل میں پڑے رہتے ہیں بعض نوجوان پوچھتے ہیں یہ پری ہے میں پریوں سے اگر شادی کر لوں عجیب معاملات ہیں ہمارے ہاں بھی خیر بارحال کہنے کا مقصد ہے کہ پری اس کا اطلاق کیا ہوتا ہے کہ ایسی جنیہ جسے آپ جہنے ٹھیک ہے تو اس لئے لوگ پوچھیں یہ پری ہوتی ہے پری بمانی ہے جنیہ تو ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ کوئی ٹنکر بیل ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بارحال یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں تو ارشاد فرمایا ہاں اور اسی تذکرے میں فرمایا کہ ایک جنیہ جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوئی ایک پری آپ بیوز کر لیں اگر ورڈ چاہے تو تو مشرف با اسلام ہوئی اور اکثر جو ہے قدمت اخدس میں رہا کرتی تھی ایک بات ایک عرصے تک حاضر نہ ہوئی سبب دریاب فرمایا عرص کی کہ حضور میرے عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا میں وہاں گئی تھی راہ میں میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھا ہے میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہ بھئی تیرا کام تو نماز سے غافل کر دینا ہے تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے اس نے کہا کہ شاید رب العزت میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے تو بارہ الملفوضات اعلیٰ حضرت میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پندرہ پر یہ واقعہ آتا ہے اسی طرح آپ کو میں نے پہلے بھی ایک بتایا تھا کہ ابلیس کے پڑپوتے کی توبہ سے متعلق بھی ایک بڑا تفصیلی درس دیا تھا میں نے کہ وہ اسلام لے آیا تھا حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس اس پر بڑی تفصیل سے میں پہلے درس دے چکا ہوں بہتر ہے کہ آپ وہ درس سنیں کہ سیرت نبوی کے دروس میں موجود ہے وہ درس میرے خیال سے 39A B یا C میں سے ایک درس ہے کیونکہ وہ 39 جو درس ہے نا اس کو میں نے مختلف پارٹس میں بریک کیا تھا تو ان میں سے کوئی ایک پارٹ میں بڑی تفصیل سے وہ درس موجود ہے کہ ابلیس کے پڑپوتے کا اسلام لانا اور وہ کیا واقعہ ہے اس کو کن کتب میں جمع کیا گیا ہے بہرحال اس کو اور بھی مختلف کتب میں جمع کیا گیا ہے لیکن جن کتابوں سے مجھے ملا میں نے وہ آپ کو ریفرنسز وہاں دے دی ہیں تو بہرحال جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں جیسے انسان مسلمان ہوتے ہیں ویسے جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں وہ دیکھیں نا وہ قرآن کریم میں سورہ جن میں جو آتا ہے نا وہ جنات کا ایک دوسرے کے ساتھ جو گفت و شنید تھی اس میں سے ایک باد اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں نقل کی جو ہم تک پہنچی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم میں وَأَنَّا مِنَّا الصَّانِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُنَّا تَرَائِقَا قِدَدَا یعنی ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہم کئی راہیں جو ہے وہ پھٹے لوگ ہیں یعنی کہ کئی مختلف جو ہے وہ طرز عمل مختلف مذاہب پر موجود ہیں اچھا حضرت حلیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زندہ عاقل اور بولنے والی مخلوق کی دو ہی قسمیں ایک انسان اور ایک جن اور ان میں ہر گروہ کی پھر دو قسمیں نیک اور بد بد نیک انسانوں کو عبرار کہا جاتا ہے پھر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء یہ رسول بھی ہوتے ہیں اور عام انسان بھی ہوتے ہیں جبکہ برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے پھر ان میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں اسی طرح برے جنات جو ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے تو شیاطین کا اطلاق برے جنات پر ہوتا ہے تو بارحال اس کو شعب الایمان میں حدیث نمبر چالیس کے تحت جلد نمبر ایک میں نقل کیا گیا ہے اور اسی طرح حضرت سعید بن جبیر یہ مشہور تابعی ہیں ان سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فالق ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو آپ لوگوں میں اعلان کے لئے نکلے اور اعلان فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پروردگار نے گھر بنایا لہذا تم اس کا حج کرو تو آپ کے اس اعلان کو ہر مسلمان جنہوں انس نے سنا اور کہا لبائک اللہم لبائک یعنی ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یعنی کہ جنات نے بھی لبائک کا تو یہ جامع البیان فی تعویل القرآن میں آیہ نمبر ٹوئی سیون کے تحت جو ہے یہ حدیث نمبر ٹوئی فائف تھاؤزن فورٹی تھری جو ہے اس میں جلد نمبر نو صفہ بن سیڈی فور پر آتی ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ موزن کی جہاں تک آواز پہنچے گی جنات اور انسان اور تمام چیزیں قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے تو گویت جنات بھی موزن کے حق میں گواہی دیں گے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العزان میں حدیث نمبر چھ سنا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی حضور نے حضور نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو صحابہ خاموش رہے آپ نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ میں جنہوں سے ان کے پروردگار کے بارے میں تم سے اچھا جواب سنتا ہوں جب بھی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچتا ہوں فَبِيَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تو وہ کہتے ہیں لَا بِشَيْئِمْ مِنْ عَلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ کہ اے ہمارے پروردگار تیری نعمتوں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم جھٹلائیں تیرے لئے ہی تمام تعریفیں لَا بِشَيْئِمْ مِنْ عَلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ کیا خوبصورت جواب ہے جنات کا سبحان اللہ یہ بھی پھر لُقْتُ الْمَرْجَانِ فِي احْكَامِ الْجَانِ میں آتا ہے تو اینیوے بہت سارے واقعات ہیں جنات سے متعلق حضرت خلیت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز عدا کر رہا تھا میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کُلُّ نَفْسِنْدَ اِقَچُّ الْمَوْتِ ہر جان کو موت آنی ہے موت کا مزا چکنا ہے اور بار بار اسی کو دوراتا رہا گھر کے کونے سے کسی بکارنے والے نے بکار کر کہا اس آیت کو بار بار کیوں دوراتے ہو تم نے ہمارے چار جنوں کو قتل کر دیا ہے اور اس آیت کو دورانے کی وجہ سے جن اپنے سر بھی آسوان کی طرف نہیں اٹھا سکے یہاں تک کہ فوت ہو گئے یعنی اس آیت کا ایسا آثر ہوا ہوتا یہ بھی پھر لُقْتُ الْمَرْجَانِ فِي احْكَامِ الْجَانِ میں آتا ہے صفحہ نمبر ٹو ٹو ٹوئنی ون تو بہرحال اسی طرح تحجد گزار جننات بھی ہوتے بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری چیزیں تو میں آپ کو پہلے بھی جننات کی سیریز میں بتا چکا ہوں آپ نے مزید اس کے اندر تفصیلات جاننی ہے چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مزید جو کتابوں میں آپ کو پتا ہے کہ کتاب کے ریفرنسز کے ساتھ ہی میں واقعات آپ سے شیئر کرتا ہوں چاہتے ہیں کہ مزید کوئی واقعات جننات سے متعلق شیئر کروں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھتی جئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو اس ٹاپک میں انٹریسٹ ہے ورنہ اس سے متعلق ایک سوال آیا تھا تو اسی لئے میں نے یہ درست ریکارڈ کیا اور اس میں پھر اور دیگر چیزیں بھی میں نے اسی لئے شامل کی تاکہ آپ کی علم میں اضافہ ہو اور جننات پر کوئی دوستوں کے قریب دروست تو آلڈی موجود ہیں بلکہ دوستوں سے بھی زائد پوری جننات کی سیریز موجود ہے تو اس میں بھی بہت ساری چیزوں پر بات ہو چکی ہے اینیوی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ نے زیادہ کوئی اور واقعات چاہتے ہیں کہ میں بات کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں